ہاں جمراہ انڈسٹری جو آپ لوگ خود بھی اس چیز سے آپ آگاہ ہو چکے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ ایڈورٹیز میں اور ہاتھ دن کوئی نہ کوئی نئی کمپنیز آتی ہے یہ خوشائین بات ہے بہت اچھی بات ہے کہ ایک سیکٹر نیا جنریٹ ہو گئے جہاں سے روزگار کشمیر کے لوگوں کو فرام ہوتا ہے اس میں بہت سارے آن ایمپلائیڈ یوتز ایڈجسٹ ہو گئے بہت ساری زیادہ تو لیکن اب تشویش کی بات بھی ہو رہی ہے میں آپ سب لوگ کو دو چار باتیں جو اہم ہے اس لیے آپ کو آج تکلیف دے رہا ہوں جو ہم کئی سالوں سے آہ ایڈنسٹریشن کو رکیس کر رہے ہیں کہ ریگولیشن کی ضرورت ہے ہمیں کیونکہ کوئی ریجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے کہیں سے ریجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے ایک پانچ آٹھ دس سال پہلے آپ کو پتا ایک ایسا اپیسوڈ ہوا جو جس کا خمیازہ ابھی بھی ہم نہیں پورا کر پا رہے ہیں وہ جو آہ ایک ایسی کمپنی تھی جنہوں نے کشمیریوں کو پیسے لے کر کوئی چھے ساڑی چھے سو لوگوں کو حج کے خواب دکھائے پھر وہ پیسے لے کر باگ گئے وہ سب کے سامنے ہیں وہ تو تب چار پانچ لوگ تھے چار پانچ کمپنیز ٹوٹل تھی اب اس وقت جو ہمارے آہ اسٹیمیٹ کے حساب سے تین سو سے زیادہ کمپنیز یا لوگ اس کام میں ڈیریکلی انوال ہے گاؤں شہر میں تو یہ اب مطلب کنٹرول کے باہر ہے تو اس لیے ہم گورنمنٹ سے خصوصی طور پہ خاص طور پہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں ہماری ریجسٹریشن ہوتی ہے لیکن وہ عمرہ کی ریجسٹریشن نہیں ہوتی ہے کوئی ریگلیشن نہیں ہے کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے تو یہ بہت اشد ضرورت ہے اس وقت کہ گورنمنٹ سامنے آ جائے میں میری تجویز ہے حج کمیٹی جیسے ہماری سٹیٹ حج کمیٹی ہے یوٹی حج کمیٹی ہے وہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کم سے کم وہ ہمیں ریجسٹر کر کے جہاں ہم جواب دے ہو وہ تو یہ کام کر سکتے تھے ایون ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہم کو جواب دے کر سکتا تھا کیونکہ خطرہ لاحق ہو رہا ہے جس طرح سے ریگلیشن نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے لوگوں کو کوئی نظر گزر نہیں ہے چیکس نہیں ہے ہو سکتا گلت لوگ اس میں آ کر کوئی ایسی واردات کریں جس سے جو جنون لوگ ہیں جو صحیح لوگ اس کام کو کرنے والے ہیں ان کے روزگار میں ان کے لیونگ میں پرابلم ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا حالی میں جو ایک لاکھ ایک لاکھ پانچ ہزار دس ہزار فیس بک پہ لوگ بیچنا شروع کر رہے ہیں ہمیں اعتراض نہیں ہے بہت اچھی بات ہے اس کو بیچے آپ ایک لاکھ پانچ ہزار یا لاکھ بیچے لیکن ہمیں تو کم سے کم یہ سمجھ جائے کہ آپ کی پروفٹ ہو رہا ہے پچہتر ہزار روپے اس کو ٹکٹ اور ویزا پہ پہ پہلے ہی خرج کرنا ہے جو بیفور ڈیونگ آہ ڈیئر ہاؤسز یہ جو مظاہرین ہوتے ہیں پچہتر ہزار روپے ویزا اور ٹکٹ پہ پہلے ہی اس ایجنٹ کو خرج کرنا ہے تو باقی اس کے پاس بچا پچیس تیس ہزار روپے آپ سب لوگ بتائیے پچیس تیس ہزار روپے پہ اس کو ایک دوسری کنٹری میں جانا ہے سعودی عرب جانا ہے کوئی اس کو کسی ایک ایسے گریب ملک میں نہیں جانا ہے جہاں ہمارے پینسے ایک روپے کو چار روپے دیں گے ہمیں تو آج جو ریال کی ریٹ ہے پینٹی تری ریال پینٹی تری روپیز پہ ایک ریال آتا ہے تو پینٹیس ہزار روپے کتنے ریال ہوتے ہیں اس میں اس کو بیس اکیس دن رہنا ہے اس کا اکومیڈیشن ہے اس کا کھانا پینا ہے اس کو زیارتیں کروانا ہے پھر یہ جو خود ایجنٹ جا رہا ہے اس کا خود کا خرچہ بھی اس میں سے نکالنا ہے جو ایمپوسیبل ہے ایک آدمی فٹ پات پہ بیچ رہا ہے عمرہ کی پیکیج فٹ پات پہ جیسے کوئی عام چیز نہیں فٹ پات پہ بیچ رہا وہ فٹ پات پہ پیکیج بیچ رہا آپ کوئی اس کو کیسے سمجھا دی یار اگر کوئی کل تم پیسے لے کر ہمارے باغ رہے ہو تو پھر ہم کس کو پکڑے فٹ پات پہ دے میں آپ کو فٹیج آپ کو شیئر کروں گا آپ سب لوگ کے ساتھ تو میں جنرل لوگوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں جب آپ عمرہ پیکیج کے لئے سیلیکٹ کرو کم سے کم ایسوسیشن کے میمبرز دیکھو ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرو یہ کمپنیز دیکھو یہ لوگ آپ کے وہاں پر لے جانے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے یہ کچھ چیزیں جو ان کو گراؤنڈ ورک کرنا چاہیے اور یہ پیسے اگر کام مانگ رہے تو اس سے لوکیشن مانگئے اس سے ہوتل مانگئے اب آپ آج ہوتل کا نام بھی گوگل پہ ڈال کر آپ کو پتا چلے گا کہ ایگزیکٹ لوکیشن کتنی ہے اس کے کہنے پر بروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور بات جو میں جتنے بھی دینی آرگنیزیشنز ہماری ہیں دینی ادارے ہیں اور ہمارے مسجدوں کے جو آئیما ہے میں ان کو رہے دل سے میں ان کی عزت اپنے دل میں رکھتا ہوں ہمیشہ ان کو عزت کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں وہ بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ بن سب بھی مسیوز کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم آپ کو عمرہ کرائیں گے آپ اپنے جو بھی پاسپورٹ ہمارے ساتھ بکنگ کی ہے پھر وہی لوگ میں کسی ایک طبقے کے نئی آئیڈنٹیفی کر رہا ہوں میں یہ کچھ ہر طبقے کے لوگ ہیں وہ یہ لوگ ہمارے پاس آکے یہی پاسپورٹ بیچتے ہیں اگر اس کو ایک لاکھ دس ہزار پندرہ ہزار پھر ہمارے ساتھ بلیک میں پرافٹ کماتے ہیں مارجن کماتے ہیں تو لوگوں سے یہ بھی کریں یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ کس کے ساتھ بکن کریں کم سے کم اس کا آفیس دیکھو اس کی ریجسٹریشن دیکھو اس کے کاغذ دیکھو وہ راہ چلتے جو کو بھی بالکل یہ جیسے دلالوں کا کام ہو گیا ایجنٹ جاتا ہے گھر بھگر جاتا ہے میرے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آ جاؤ کیونکہ اس کو اس کے پاس دس پندرہ پاسپورٹ ہے وہ پھر ہمیں سامنے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ان سب لوگوں سے خاص طور پر مسجد میں جو آئیما ہے وہ بہت ہی مقدس کام کر رہے ہیں ان کو اس کام میں نہیں آنا چاہیے پلیز آپ کو جانا ہے ہمارے ساتھ جا سکتے ہو آپ سہرانکھوں پر لیکن یہ پاسپورٹ کے چکر میں یہ ایجنسی چلانے کے چکر میں آپ کو نہیں چانتے ہیں دوسری کمپنیز جو ریجسٹریڈ کمپنیز جیسٹی ہے آپ دیکھو ہم نے اگر دس ایک لاکھ تیس ہزار روپے کا پیکیج بیجنا ہے تو پانچ برسن جیسٹی ہم نے دینا ہے بہت ساری ایسی کامپنیز ہے جو جیسٹی کے کئی ریجسٹریشن ہی نہیں ہے اس کو لیوریج مل رہا پانچ سات ہزار روپے تو مجھے جیسٹی دینا ہے اس کو وہی لیوریج مل رہا ہے تو کب سے کم جیسٹی والوں کو ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے ہم بتا دیں گے یہ لوگ جیسٹی ریجسٹر نہیں ہے وہ پانچ سات ہزار روپے کا لوگوں کو جب بھی پیکیج سیلک کرنا ہو تو صحیح کامپنیز کے ساتھ کرنا چاہیے